اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ گھر پر کس طرح سے فیشل لے سکتی ہیں جو کہ بہت آسان بھی ہے اور ایکنومکل بھی ہمارے فیس کی سکین بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے جسے اگر ریگولرلی کلین نہ کیا جائے تو ہمیں بہت سکین پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے جن میں ایکنی سب سے بڑا پرابلم ہے ایکنی تب ہوتی ہے جب ہمارے فیس پر موجود پورز رسٹ کی وجہ سے یا میک اپ کو صحیح نہ ریموو کیا جائے بند ہو جاتے ہیں اور ایکنی کا ریزن بنتے ہیں ان پورز کو اگر ریگولرلی کلین کرنا بہت ضروری ہے ویک میں ایک بار سٹیم لینا بہت ضروری ہے اس سے پورز کھل جاتے ہیں اور ہمارے سکین کلین ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک کولڈ کریم لینی ہے اور اس سے دس منٹ تک آپ نے اپنی سکین کو اپ لیفٹ کرتے ہوئے اچھی طرح سے مساج کرتے رہنا ہے اس کے بعد ایک برتن میں گرم بوائلنگ وارٹر لینا ہے جس میں سے اچھی طرح سے سٹیم نکل رہی ہو آپ نے اپنے گردن کو اور اپنے فیس کو ایک ٹاول سے کور کر لینا ہے اور سٹیم لینی ہے دو سے تین منٹ اس سے زیادہ اپنے سٹیم نہیں لینی برتن سے آپ کے فیس کا ڈسٹنس کم از کم ایک فیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد اپنے فیس کو کسی ساف ٹاول یا ٹیشو سے ڈرائی کر لینا ہے جب آپ کا فیس اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ماسک لگانا ہے اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے تو اس کے لئے آپ نے موائسٹریائزنگ ماسک لگانا ہے اور اگر آپ کی سکین آئیلی ہے تو اس کے لئے آپ نے کلینزنگ ماسک لگانا ہے اور اگر نارمل سکین ہے تو اس کے لئے کوئی بھی ماسک آپ لے سکتی ہیں آپ نے اپنے چہرے پر ماسک کو اچھی طرح سے لگا لینا ہے اور اسے ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب آپ کا ماسک ڈرائی ہو جائے گا آپ نے اس کو ہلکا سا گیلا کر کے اور اسے ریموو کر لینا ہے ماسک کو ریموو کرنے کے بعد اپنے سکین پر ایک ٹونر لگانا ہے جسے جو ہمارے پورز اوپن ہو گیا تھے سٹیم کی وجہ سے وہ کلوز ہو جائیں گے اور ہمارے سکین بلکل کلیر کلین ہو جائے گی لاسٹ میں آپ نے کوئی بھی اچھا سا لوشن لگا لینا ہے فیس پر مواشچرائزنگ لوشن ہونا چاہیے اس سے جو ہمارے فیس کی سکین ہے وہ بلکل سوفٹ ہو جائے گی اور ہمارا فیشل کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح سے گھر پہ فیشل کرنے سے آپ بہت ہی کلیر سکین فیشل کا اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تھانکیو سو مجھ پور واشنگ اللہ حافظ